شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسطہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد حدیث جبریل کی شرح میں رشتہ دن وہ ہم نے زکاة کے بارے میں پڑھانی زکاة کی ساری تفصیل شاید آپ کو یاد ہو تو انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے بعد اس سے متعلق فقہ کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم لے لیں گے تاکہ معلوم ہو کہ ہم نے سبق سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آ گیا تو یہ حدیث آج جس کے بعد جو بات ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اسلام کا چوتھا رکن سیام رمضان رمضان کے روزوں کے بارے میں رمضان اس کا ذکر جب سنتے ہیں تو ایک طرح سے خوشی کی لہر دلوں میں دور جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رمضان کے خیرات اور برکات انعیت فرمائیں چونکہ ہمارا سبق شرح حدیث جبریل ہے حدیث جبریل میں چوتھا رکن اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور روزہ مالی عبادت ہے کہ بدنی عبادت ہے بدنی عبادت ہے روزہ ایک بدنی عبادت ہے جس کی تعریف ہم لوگ ایسے کرتے ہیں الامساک عن المفترات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس تعبدن للہ عز و جل کیا مطلب ہوا ہر چیز کی ایک تعریف ہے نماز کی تعریف الگ ہے روزے کی تعریف الامساک عن المفترات یعنی ایسے چیزوں کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا جو روزہ توڑ دیتی ہوں کب سے کب تک طلوع فجر ثانی جو ہوتا ہے دو فجر ہوتے ہیں ایک فجر جب شروع ہوتا ہے تو آپ سہری کر سکتے ہیں دوسرا فجر وہ ہوتا ہے جس میں آپ سہری کیا کر دیں گے بند کر دیں گے تو وہاں سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ کر سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کی وہ ٹائم ہے روزہ کا جس میں آپ کھانے پینے سے رک جائیں گے یہاں جیسے بتایا گیا مفترات روزہ کو بریک کرنے والی چیزیں کون کونسی ہیں کھانا کچھ بھی کھائیں روٹی کھائیں چاول کھائیں ایسا نہیں کہ چاول کھائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا برگر کھائیں تو نائٹ ٹوٹتا ایسا بھی نہیں ہوتا کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پیئیں جوس پیو زمزم پیو پانی پیو کچھ بھی پیو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جمع کرنا اپنی بیوی سے کوئی مل لیتا ہے تب بھی روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے لیکن ان مفترات کے تعلق سے تین اہم باتیں ہیں جس کا جان لینا میرا اور آپ کے لئے ضروری ہے جو بھی روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں تین اہم باتیں پہلی بات اسے معلوم ہو کہ اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو آدمی کھاتا ہے اسے کیا معلوم رہنا اس کا علم اسے رہنا یہ کھانے سے میرا روزہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا دوسری چیز بھول کر نہ کھایا ہو بھول کر اگر کھائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور تیسری چیز اس کے بارے میں کہا کہ ارادے کے ساتھ کھایا ہو غیر ارادی چیز ہے غیر ارادی جیسے کوئی آدمی ہے اپنی بیوی کو زبردستی سے جمع کرتا ہے بیوی نہیں چاہتی ہے بیوی روزہ سے ہے بیوی نہیں چاہتی ہے تو اب بیوی کو ہم نہیں حکم دیں گے کہ وہ روزہ کی خضا کرے اس لیے کہ اس کی ارادے سے نہیں ہوا ہو زبردستی اسے کی گئی ایسا ہے تو روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں یہ تین شرطیں ضروری ہیں پہلے یہ کہ روزہ جو آدمی توڑ رہا اسے معلوم ہو بھول کر نہ کھایا ہو جان بوچ کر کھایا ہو تیسری چیز ہے کہ اس کا ارادہ اس میں شامل ہو تو پہلی شرط کی توضیح میں ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے کھا پی لیا پورا دھیرہ ہوگا سورج غروب ہو گیا تو یہ وہاں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جہاں سورج دیکھ کر لوگ افطار کرتے ہیں ابھی تو واج کا زمانہ ہے سمارٹ موبیل کا زمانہ ہے اور آدمی کے جیب میں دسوں کاڑ ہوتے ہیں نہیں آدمی کاڑ دیکھ کے روزہ رکھتا ہے روزہ چھوڑتا روزہ افطار کرتا ہے تو لیکن اگر کوئی جنگل میں پہنچ جائے اگدم بادل آ جائے اور سمجھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر سورج نکل گا بادلوں کی اوٹ سے تو اب کیا کرے گا ہوں جبکہ وہ کھا لیا کھا لیا جیسے صحیح بغاری کی حدیث ہے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسمان عبرادود تھا بہت زیادہ آسمان پر عبر تھا ہم سب نے روزہ افطار کر لیا وہ زمانہ ایسا تھا تو ہم نے سب نے روزہ افطار کر لیا بعد میں دوبارہ سورج نظر آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا کا حکم نہیں دیا اگر قضا واچب ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قضا کا حکم دیتے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بن جاتا تو یہ لاعلمی کی وجہ سے ہوا جیسے بہت سارے ہیں آئیسے ہی چھپکے چھپکے عذا دیتے بچے ہیں یا بعض وہ آپ کو عذا سنائی دیتی تو آپ کیا کریں گے ارے عذا ہو رہی فوراں افطار کر لو تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے تو دوسری شرط جس میں کہتے ہیں کہ اگر آدمی جان بوجھ کر روضہ ٹوٹے گا روضہ افطار کرے گا تب ہی اس کا روضہ ٹوٹے گا اگر بغیر جان بوجھے اگر یہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا یا اللہ ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اَخْطَعْتُمْ بِهِ چاہ پلا دیا آپ کی موہ میں زبردستی پانی اُڈیل دیا ایسا بہت سارے جبوں پر ہم نے دیکھا ہے یا زبردستی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جیما کرے بیوی روزے سے ہوئے ارادہ نہ ہو تو تب بھی اس کا روزہ بیوی کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ روزہ خواہ کرے اس لئے کہ اس کی ارادے سے نہیں ہوا زبردستی یا کوئی سو رہا ہے اس کے موہ میں ڈال دیا گیا پانی تو اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو بیسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں سب سے جامع حدیث جو روزے کے بارے میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے روزے کے بارے میں وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عماری ابن آدم لہو حسنا آدمی جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی دیں گے بِعَشْرِ اَمْثَارِهَا إِلَىٰ سَبْعُمِئَةِ ضَعْر کبھی اس کی نیکی کا عجر بڑھا کر دس گنے دس گنے سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جا گناہ کے معنی دبل گناہ نہیں گناہ تو ایک نیکی اب کبھی کیا ہوتا ہے ہم نماز پڑھے ایک نماز کا ثباب ہم کو ملے گا جیسے ہم نماز میں خشو خضو سے تھے ویسے اگر بہت خشو خضو سے پڑھیں گے تو اللہ اس نیکی کا ثباب بڑھا دے گا اتنا بڑھا دے گا اتنا بڑھا دے گا جیسے سات سو نیکیوں کا ثباب ملے گا جیسے ہم قابط اللہ میں جاتے ہیں قابط اللہ میں جا کے فرض نماز پڑھتے ہیں ایک فرض نماز کا کتنا ثباب ہے ایک لاکھ سنت اگر پڑھے تو قابط اللہ میں جا کے سنت پڑھا تو جیسے فرض نماز کا ثباب ملتا ہے ویسے سنت کا ثباب بھی ملے گا کہ میں قابط اللہ میں جا کے کوئی خیرات کر آئے تو خیرات کا بھی ویسے ثباب بڑھے گا جیسے نمازوں کا ثباب پڑھتا ہے تو علماء نے دو طرح کی رائے دی ہے کہ کہا کہ جیسے وہاں کیا ہے صرف نماز کا ذکر ہے فرض نماز اس کا ذکر نہیں تو بعض علماء نے کہا کہ ہم عموم پر باقی رکھتے ہیں جو نماز بھی آپ پڑھیں گے اللہ اس کا عجر کیا کر دے گا بڑھا دے گا چاہے آپ سنت پڑھو یا فرض پڑھو اللہ تعالیٰ اس کا ثباب آپ کو کیا کرے گا بڑھا دے گا عموم کے لحاظ سے حدیث کا جو عموم کے الفاظ ہیں بعض نے کہا کہ نہیں صرف فرض نمازوں کا ہے فرض نمازوں کی تخصیص کیلئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں جیسے وہاں اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بہت بڑی بات تو یہاں ہم بات کرتے ہیں تو نیکی کا عجر ایک سے سات سو ڈبل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے روزے کے بندہ روزہ میرے لئے رکھتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اس لئے کہ اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا اپنی خواہشات نفس کو چھوڑا اپنے کھانے کو چھوڑا اور پانی کو چھوڑا کس کے لئے چھوڑا اللہ کے لئے من اجلی میرے واسطے چھوڑا تو میں اب روزے کا کتنا بھی بڑا ثباب دے سکتا ہوں ایک نیکی کا تو سات سو ملتا ہے لیکن روزے کا جہاں تک ہے وہ کتنا بھی اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں بڑا سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کہا گیا لِسَّائِمِ فَرَحَتَان روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں فَرَحَتٌ عِنْدَ فِطْرِحِ یہ ایک خوشی جب اسے ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وَلِخَلُوْفِ فَمِسَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ روزے دار کے مو سے جو بھو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک اور عمبر سے زیادہ پسند ہے تو یہ روزے دار کی فضیلت میں ہیں تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لئے اس طرح باعثِ عجر ہے کہ ایک نیکی دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ کے برابر ہو جاتی ہے ایک نیکی اخلاص کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ کتنا بڑھائے گا اسے سات سو گناہ بڑھائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے سوائے روزے کے پیشک وہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ بندہ اپنی جائز خواہشات نفس اور کھانا پینا میرے لئے چھوڑتا ہے تو میں اسے دوں گا تو روزے دار کی کتنی خوشیاں ہیں دو یہ ایک افتار کے وقت دوسری اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت روزے کے روزدار کے مو سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کسے زیادہ پسند ہے کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے زیادہ محبوب ہے تو اس کے بعد ایک اور چیز یہاں یہ فرماتے ہیں روزہ ایک سرع عبادت ہے کیا بولے انہوں سرع بولے تو کوئٹلی تو خاموشی سے کرنے والی عبادت سرع الگ جہری الگ لاؤڈلی زور سے جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ لاؤڈلی زور سے بولتے ہیں تو روزہ ایک سرع عبادت ہے اس لئے کہ کبھی رمضان میں کوئی روزہ نہیں رہتا ہے تو سارے لوگ سب کے ساتھ گنجی پہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں انہوں بھی روزہ ذہن سمجھتے ہیں سورت دیکھو پتا چل جاتے ہیں ورنہ کسی کی سورت ہمیشہ ہوئی اسی سورت سورت دیکھو کان سے پتا لگیں گے تو لیکن اب غیر رمضان میں ابھی کوئی روزہ سے ہیں پھر بھی ہم کیا سمجھتے ہیں روزہ نہیں ہے سمجھتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رہتا بھی روزہ ہے سمجھتے ہیں ابھی پیر جمرات کے روزے کن تو رہتا بھی چائے پیتے ہیں کیا پوچھتے ہیں روزہ نہیں ہے تو معلوم کیا ہوا روزہ کیا ہے ایک سری عبادت ہے اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے سریت کا تمیز حاصل ہے مطلب چھپکے والی عبادت چھپ چھپی عبادت یعنی یہ بندے اور اس کے اللہ کے درمیان ایک راز ہے ایک سیکریٹ ہے مطلب ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات رمضان کے مہنے میں ایک آدمی روزے سے نہیں ہوتا لوگ اسے روزہ دار سمجھتے ہیں اور رمضان کی بعد عام دنوں میں ایک شخص کا نفلی روزہ ہوتا ہے اور لوگ اسے سے اسے بے روزہ دار سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو اسی رازداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر بڑھا دیا کتنا عجر بڑھایا نیکی کا صلح دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے لیکن روزے کا عجر کتنا ہے کتنا ہے روزہ بلا حساب بلا حساب بولے تو آہ بغیر حساب انکاؤنٹ اس روزہ کا کوئی گننے کا نہیں ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اس کا عجر دوں گا اللہ تعالیٰ جب دینے آئیں گے تو پتہ نہیں کتنا دیں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بغیر حساب کے دیتے ہیں تو یہاں یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَا مَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے میری تمام بدنی اور مالی عبادات میری پوری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لئے ایسا جینا تو کسا نہ یہ اگر ارادے سے ہم جیئے میری ساری بدنی اور مالی عبادات میری زندگی اور موت کس کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ بندہ اس عمل کو چھپاتا ہے مخفی رکھتا ہے تو میں اس کا عجر دیتا ہوں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کو مخفی رکھنے پر بھرپور توجہ دینی چاہیے رمضان میں تو سارے روزے رہتے وہاں تو مسئلہ نہیں ہے دوسرے دنوں میں آدمی روزے کو کیا کرنا چاہیے مخفی رکھنا چاہیے اور ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ نو روزے سے ہی بار بار تھوکنا بار بار نہیں نفلی روزے کو کیا کرنا چاہیے تمہیں رمضان میں تھوکو نہیں تھوکو سب روزے سے رہتے ہیں اس کا حساب نہیں غیر رمضان میں اس عبادت کو تھوڑا کیا کیا جائے مخفی رکھا جائے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یرائی فقد اشرك دکھاوے کا روزہ شرک ہے اللہ کیا دکھاوے کا روزہ شرک ہے تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کا پہلا جملہ صحیح بخاری میں ایک دوسری سنت کے ساتھ روایت ہے لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَهُ وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِيبِهُ ہر عمل کے لئے کفارہ ہوتا ہے جبکہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا پورا پورا بدلہ ضرور دوں گا اس حدیث میں روزے کی جو عبادت ہے اسے ایک الگ تھلگ عبادت عظیم و شان فضیرت ہے جس کی تفسیر اس طرح ہے کہ ہر عمل یا عبادت بندے کے لئے کفارے کے طور پر ہے کفارہ بولے تو کیا ہر عبادت بندے کے لئے کفارے کے طور پر ہے کفارہ اس کے مطلب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کے بدلے میں جو اس کے کفارے کے طور پر اسے کیا بولیں گے کومپنزیشن کے طور پر تو کہتے ہیں کہ یہ یہ بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ روزے کے علاوہ بقیہ عمال صالحہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور یہی ان عمال کی جزا ہے تو اب ثواب حاصل کرنے کے لئے جنت میں جانے کے لئے کوئی عظیم چاہیے کیسے ہیں اب اگر کتنے گناہ ہم کرے ہیں ہمارے پاس بہت سارے دوسرے عمال ہیں وہ عمال سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے معاف کرتا ہے تو کیا ہو گیا وہاں ایکول ہو گیا ہمارے گناہ ایک طرف ہمیں کرے سو نیکہ ایک طرف یہ سب کیا ہو گئے اچھا اب جنت پہ کیسے جائیں گے جنت پہ جانے تو کیا تو ہونا نا اب جنت پہ کیسے جائیں گے اور روزے سے جائیں گے تو اسی لئے کہتے ہیں تو اب حصول ثواب اور دخول جنت کے لئے کوئی عظیم عمل چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عمل روزہ ہے وہ عمل روزہ ہے جو میرے لئے ہے میں اس کا ثواب بندے کو کیا کروں گا درور آتا کرو سمجھ میں آپ کو ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام کفارہ بن جاتا ہے کس کے لئے ہمارے دوسرے خطاؤں کے لئے ہمارے سے جو مسٹک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مسٹک معاف فرما دیتا ہے لیکن اب جنت میں جانے کیلئے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس جو اچھے عمال تھے وہ کفارہ بن گئے ہمارے غلطیوں کی برابر برابر حساب ہو گیا ایک طرف غلطیاں ایک طرف ہمارے اچھے عمل اب جنت میں جانا ہے جنت میں کوئی آدمی اپنے عمل سے نہیں جاتا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو مجھے کہاں لے جاتا ہے جنت میں لے جاتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ دوسر روزے کا ثواب ہر حال میں انسان کو ملتا ہے لیکن آج کل ہمارے جو روزے ہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ شاید اللہ تعالی اس کا ثواب ہمیں پورا عطا کرے اللہ تعالی سے حسنِ ذن ہے ہم لوگ جتنا رمضان میں روزے کی حالت میں کھاتے ہیں مترہ شاید دوسرے موقع پر کھاتے ہوں مترہ نہیں کھاتے ہیں رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت بھرپور کھاتے ہیں اور کبھی تو بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا معلوم بھی نہیں پڑھتا کہ ہم روزے سے ہیں لے دیکھ کر کبھی پیاس لگ جاتی ہے پیاس لگ جاتی ہے لیکن وہ پیاس بھی وہ دیکھ کر وہ پیاس بھی بج جاتی ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف سموں سے گنجی وہ بڑے بڑے تو بس وہ ایک دو گھنٹے سے تیاری شروع ہوتی ہے تو وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں تو دوسرا معنی ہے کہ قیامت کے دن بندوں کی حقوق کے سلسلے میں بندے کی نیکیاں جو اصحاب حقوق میں ایک ایک کر کے تخصیم ہو جائیں گی تو اگر کسی کا حق ہم نے لیا ہے تو ہماری جو نیکیاں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بانٹ دیں گے ہمیں کتے نمازہ پڑے ہیں جو صدقہ و خیرات کرے ہیں ہماری ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گے ان کو بانٹ جائیں پھر ہمارے پاس کیا بچا ہے روضہ ہمارے پاس کیا بچے گا روضہ بچے گا تو اسی لئے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روضے کو تقسیم ہونے سے بچا لے گا روضہ کا حساب اسی لئے آپ دیکھیں گے آپ کے جو بوڑے نانی دادی تھے روضہ مرگ بستر تک بھی نہیں چھوڑ دیتے ان کو اہمیت کا احساس ایسا تھا آپ ذرا سوچو تمہارے گھر میں جو بیمار بوڑی دادی رہیں گے بیماری کے حالت میں تڑپتے رہیں گے لیکن روضہ نہیں چھوڑیں گے تو ان کو وہ احساس اور اس کے عظمت کا احساس کہ اللہ تعالیٰ روضہ اسی چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے بندوں میں تقسیم ہونے سے بچا لے گا اور اس روضہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے جنت میں داخل کریں یہ نکتہ تو آج تک میں بھی نہیں سمجھاتا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ روضہ کی اہمیت کیوں اس طرح سے اہم ہے کہ یہ روضہ آپ کو کہاں کہاں بچاتا ہے یہ جب ساری چیزیں لیول ہو جاتی ہیں ہماری نیکیہ لوگوں میں باٹھ دی جاتی ہیں تو روضہ ایسا رہ جاتا ہے جو ہم کو کیا کرتا ہے جنت میں لے جاتا ہے تو صفیان ابن عینہ رحمہ اللہ بہت بلند پائے کہ یہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب سے عمدہ ہے وَأَحْكَمُهَا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُ اللَّهَ عَبْدَهِ يُحَاسِبُ اللَّهُ عَبْدَهِ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قیامت کے دن حساب لے گا وَيُعَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَغَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَدِهِ اس نے جن جن پر کوئی ظلم کیا کسی کو گالی دیا کسی کا پیسہ دیا اللہ اس کی ساری نیکیاں کیا کریں گے ان کو باٹھ دیں گے اچھا تم نے کچھ بولے کیا اچھا الیو پانچ نے کیا دس نے کیا پورا بردر حَتَّى لَا يَوَقَى إِلَّا الصَّوْمِ اب بچ کر کیا رہ جائے گا روضہ رہ جائے گا فَيَتَحَمَّرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلْ مَا بَقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَغَالِمِ وَيَدْخُلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةِ تو اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ جو مظالم ہیں اپنے ذمیں لے لے گا اور روزے کی برکت سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا تو روزہ اسی چیز ہے تو کوشش کریں کہ پیر اور جمعرات کا جو روزہ ہے اسے آدمی یہ بھی رکھیں بہت فائدہ کی چیز ہے پیر اور جمعرات کا روزہ بہت فائدہ کی چیز ہے اور دنیا میں بھی صحت اچھی ہوتی ہے اور آخرت کا ثواب تو ملتا ہی ہے حافظ ابن رچب الحمبلی البغدادی اس پر تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں روزہ چونکہ آدمی کس کے لئے رکھتا ہے اللہ تعالی کی لئے رکھتا ہے اور اللہ تعالی لازماً یعنی اللہ تعالی پر کوئی چیز لازم نہیں ہے اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی ضرور اس کا بدلہ دیے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تو اللہ تعالی کے پاس روزہ کا ثواب ایک ذخیرے کی شکل میں محفوظ ہے اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہے تو بندے کے بقیہ عمال کفارِ زنوب یا قصاص حقوق میں خرچ ہو جائیں گے روزہ تو اسی رہے گا باقی جو نیکیاں ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے اور روزہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ اسی طرح سعید ابن جبیر وہ کہتے ہیں کہ روزہ کے لئے اللہ تعالی روزہ اللہ تعالی کے لئے خاص ہے اللہ تعالی نے کہا روزہ کس کے لئے ہے میرے لئے خاص ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان چھپی عبادت ہے آدمی روزہ نہ رکھے ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر گنجی پی ہے ہمیں سمجھیں گے کہ وہ روزہ سے اور رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے جمعیرات کا ہمیں سمجھیں گے کہ وہ روزہ نہیں ہے ہم کو معلوم نہیں ہوتا وہ ایک سرری عبادت ہے جس پر دوسرا کوئی متعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ روزہ نیت باطنہ کا نام ہے روزہ دار کے کھانے پینے کو چھوڑنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ تنہا بیٹھا ہونے اور بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود کھانے یا پانی کے قریب نہیں پھٹکتا جہاں وہ رسوئی خانی میں رسوئی خانہ بلے تو کچن میں کچن میں چلے جائے کوئی بھی دیکھتا نہیں جٹ سے پانی اٹھا کے پی رہے سکتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہر عبادت مثلا نماز زکاة حج عمرہ قربانی یہ سارے ظاہری آمار پر مشتمل ہیں آپ بکرہ لائیں گے زباہ کریں گے لوگ دیکھیں گے کم از کم بازو گھر والوں کو تو پتا ہوگا آپ نے بکرہ لائیا ہے زکاة دیں گے کم از کم کسی کو پتا نہ ہو لینے والے کو تو پتا ہوگا کہ آپ زکاة دے رہے ہیں نماز پڑھیں گے کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا گھر کے لوگ دیکھیں گے مسجد کے موزد صاحب دیکھیں گے امام صاحب دیکھیں گے جو دوسروں کو دکھائی دیتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی خفیہ اور سری عبادت ہے جو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھتا تو روزہ سری عبادت ہے جو ریاکاری سے بلکل خالی ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ سری عبادتوں کی اللہ تعالی کے پاس بہت بڑی شان ہے جیسے اللہ تعالی نے سورہ سجدہ میں کہا تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے ہم نے کیا کچھ بچا کے رکھا ہے کیا وہ جنت جنت ہم نے نہیں دیکھا ہے اللہ تعالی نے جنت آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اللہ تعالی نے آخر میں کہا جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَرُونَ یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جو وہ کرتے تھے تو کہتے ہیں ان آیات مبارکہ میں بندوں کی ایک مخفی اور سری عمل کا ذکر ہے یہ سورہ سجدہ کے آیاتے ہیں جو جمعے کے روز ہم لوگ پڑھتے ہیں اور وہ ہے رات کی تاریکیوں میں اور تنہائی میں اپنے بستروں کو چھوڑنا رات میں آپ تحجد پڑھتے ہیں تو بھر بھی کسے معلوم ہو جاتا ہے آج ہمارے گھر ہاں چھوٹے چھوٹے اٹھ کو وضو مرانے جائیں گے شادی سے پہلے اممہ کو معلوم ہو جاتا گھر کی کوئی بات ماں سے نہیں چھپتی ہم نادان ہیں جو سمجھتے ہیں ماں نہیں جانتی ہے ماں صعوب جانتی ہے ماں کو ساری باتیں معلوم ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیوی کو معلوم ہو جاتا شادی شدہ ہے تو کسے معلوم ہوتا بیوی کو ساری باتیں معلوم معلوم رکھو بھی انہوں کیا کرتے ہیں نئی معلوم سر کا ایکٹنگ کرتے ہیں تو شوہر کی ساری باتیں کسے معلوم رہتی ہیں بیوی کو معلوم رہتی ہیں تو کہتے ہیں کم از کم رات کو آدمی اڑتا ہے تو کم از کم کیا ہوتا لیکن صلف کے بارے میں ہم نے کہا کہ راتوں کو روتے تھے بیوی کو تک پتا نہیں چلتا تھا سمجھے تھے کہ سردی ہو گئی ہے ناک سے پانی جاتا ہے ایسا ان کو احساس ہوتا تھا تو کہتے ہیں تو رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنے بستروں کو چھوڑنا اپنے پروردگار سے خوف اور تمہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہنا تو چونکہ یہ عمل سو فیصد پوشیدہ ہے لیکن سو فیصد آج ہمارے ساتھ پوشیدہ نہیں ہوتا ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں آپ بات روم میں جائیں گے وضو بنایں گے کھڑ کے پڑھیں گے تو گھر کے لوگوں کو تو کم از کم کیا ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی عام لوگوں سے تو کیا ہوتا ہے پوشیدہ رہ جاتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے روزے کا پوشیدہ اور مخفی ہونا ایک ایسا تمیز ہے جو کسی دوسرے عمل کو حاصل نہیں دوسرے عمل کو یہ چیز حاصل نہیں ہے آپ روزہ بھی رکھیں تو کم از کم جس بیوی کے ساتھ آپ سہری کرتے ہیں اسے تو معلوم ہو جاتا نہیں ہمیں روزے سے ہی کہ بھی اچانک آپ کے گھر مہمان آئے مہمان آئے سب نے چائے پی آپ نہیں پینگے مہمان کو تو کیا ہو جائے گا معلوم ہو جائے نہیں حضرت روزے سے ہی کبھی ہم لوگ جمعیرات کی دن ہماری میٹنگ ہوتی ہیں میٹنگ میں دو چار افراد چائے سموسانی کھاتے ہیں ہم کو معلوم ہونا تھا چائے انہوں روزے سے ہی تو ایسا ہوتا ہے باہر آدمی نکلا تو آدمی کو معلوم ہو جاتا تو کہتے ہیں روزے سے متعلق روزے کو کیسا پوشیدہ رکھا جائے یہ ایک بات ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم مختصر سے پڑھیں گے کہ روزے روزے کی عبادت کیسے آدمی چھپا سکتا ہے تو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں تو سبھی روزہ رکھتے ہیں اس میں روزہ چھپانا کیا بھی ناممکن ہے پہلے روزہ چھپا کے بھی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے اس لئے کہ رمضان میں تو سارے لوگ رمضان میں روزہ چھپا کے آپ بولیں گے روزے سے نہیں ہوں تو مشکل میں پڑھ جائیں گے لوگ غلط فتوہ لگا دیں گے تو رمضان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا اس کا سریعہ اور مخفی ہونا ممکن نہیں رہتا البتہ رمضان کے علاوہ اگر روزے کا احتمام کیا جائے تو پوری طرح اس عمل کی سریعت باقی رکھی جا سکتی ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ نفری روزے رکھتے تھے جیسے ایام بیغ کے تین روزے ایام بیغ کون سے ہیں تیرہ چودہ پندرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو جنہی شریعت نے رمضان کے روزوں کے ساتھ زمانہ بھر کے روزے قرار دیا اور جیسے شابان کے روزے ہیں اچھا اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے جن کی اہمیت یہ ہے کہ ان دو دنوں میں بندوں کے عمال اللہ تعالیٰ کے رو برو پیش کی جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہادان الیومان ہادان الیومان یرفع فیہم العمل الى اللہ فاحب ان یرفع عمالی وانا صائم یہ دو دن ایسے ہیں جس دن میں اللہ تعالیٰ کے پاس عمال پیش کی جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں خلاص اس کے بعد اس حدیث سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور نفلی روزوں کی احتمام کی فضیلت بھی سامنے آتی ہے اور اسی طرح پیر اور جمعرات کے دونوں کو خصوصی احتمام دینے کی ترغیب بھی ملتی ہے اس لیے کہ یہ دو دنوں کے عمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو واضح ہو کہ روزے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جس میں آدمی روزے میں غلطی کرتا ہے تو اس کی نشاندہ انہوں نے کی ہے کہ روزے میں کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کل آپ لوگ ذرا ٹائم پر آ جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے وقت میں کاروبار میں دولت میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو آپ وقت پر آ جائیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کل ہم سنیں گے کہ روزے میں کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں کیسے اسے سنت کے مطابق ادا کیا جانا چاہے انشاءاللہ بارک اللہ بی کم جمعیان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ